بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ فیوریٹ پروجیکٹ ہے جو کہ بے شمار لوگ کر رہے ہیں دوستو یہ اس کا سائن اپ کرنے پہ 500 کیٹلی ٹوکن جو ہیں یہ آپ کو دیے جاتے ہیں جو کہ اکاؤنٹ بناتے ہی سٹیک پہ لگ جاتے ہیں اور جس کے بہاب پہ آپ کو ڈیلی کا تین پرسنٹ یعنی پندرہ کیٹلی کوئن دیے جاتے ہیں اور اس کا مینیمم پی آؤٹ جو ہے سکسٹی یعنی صرف اور صرف ساٹھ کیٹلی کوئن کا پی آؤٹ ہے جو ڈائر ایٹ آپ کو بائے فینائنس کے اکاؤنٹ میں اس کا پی آؤٹ ملتا ہے اور فوری طور پر ملتا ہے تورنت ملتا ہے چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور وہ یو ایس ڈی ٹی میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور آپ اس میں ویڈاوٹ انویسمنٹ یعنی ویڈاوٹ سنگل پینی سنگل سنٹ آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ انویسمنٹ کر کے چھوٹی موٹی انویسمنٹ کر کے ارننگ کرنا چاہیں تو آپ کی ارننگ زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھئے اگر آپ فری میں اکاؤنٹ بنا کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کے پندرہ کوئن دیے جائیں گے اور ساٹھ کوئن پہ آپ کا پی آؤٹ ہے اور جبکہ میرا آج جو ہے ڈیلی کا ریوارڈ پہنچ چکا ہے وان ایٹی سکس ایک سو چھہاسی کوئن میرے روز کے جنریٹ ہو رہے ہیں میں نے اس میں بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ٹوٹل بارہ ڈالر اس میں انویسٹ کی ہیں اور میرا اس میں ریوارڈ اتنا ہائی جا چکا ہے دوستو یہ کیسے گیا ہے اور کیا اپ ڈیٹ آئیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی شیئر کروں گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ سکپ کرنے سے نقصان صرف آپ کا ہوگا میرا نہیں میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی اور نہ ہی میں کوئی تھمنیل ایسا بناتا ہوں کہ جی ایک دن میں چالیس ڈالر کمائیں پچاس کمائیں سو کمائیں میں ایون دن یہ بھی نہیں لکھتا کہ ایک دن میں ایک ڈالر کمائیں جو حقیقت ہوتی ہے جس ویب سائٹ کی جس پروجیکٹ کی میں وہی ٹرولی آنسٹلی آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد یوٹیوب سے پیسے کمانا نہیں بلکہ اپنے ساتھ اگر میں کمار رہا ہوں تو آپ جیسے لوگ جو کمانا جاتے ہیں آن لائن ارننگ کے ذریعے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کما سکیں جو آپ میں سے نئے آئے ہیں میرے اس ویڈیو پر اور ابھی تک میرے چینل منی فور آل پیپل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز میرے چینل منی فور آل پیپل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ آپ کے ساتھ تو یہ دیکھئے آپ نے جو سٹیک کی ڈیٹیل چیک کرنی ہو تو آپ نے یہاں چیک کرنا ہے تو تھوڑا سا میں یہاں سکرول کرتا ہوں تو دیکھئے یہ پانچ سو جو ملے تھے یہ سٹیک اینڈ ہو چکا ہے اب یہ جو ہے دوبارہ ری سٹیک پہ نہیں لگیں گا ایک دفعہ پندرہ جتنا جو بھی آپ کا سٹیکنگ ہوتی ہے وہ پندرہ دن کے لیے ہوتی ہے تو جو آٹو سٹیکنگ پہ لگ رہے ہیں سائن اپ بونس اس کا پروفٹ آپ صرف پندرہ دن کے لیے حاصل کر سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد وہ وہاں سے سٹیکنگ سے نکل جائیں گے پھر ان پانچ سو کوئن کا آپ کو فردر پروفٹ نہیں ملے گا تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں نے اپنے پروفٹ کو بڑھا کے رکھنا ہے تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ ایک دو ڈولر دس ڈولر جتنا بھی آپ اس میں لگا سکیں آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لیجئے لیکن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنا ریسرچ ورک ضرور کر لیجئے گا میرے کہنے پہ ہرگز ایک سنٹ کی بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی حلال ہے حرام ہے اس کا بھی توئین آپ نے خود کرنا ہوگا دیکھئے دوستو میں نے جب اس کا اکاؤنٹ بنایا تھا میں نے بنایا ہے تئیس چھے یعنی پچھلے مہینے کی تئیس طریق کو چونکہ پندرہ دن پورے ہوگے تو یہ میرے سٹیکنگ سے نکل گئے اور یہ مجھے ملیں گے ضرور ائر ڈروپ کی صورت میں جیسے ہی یہ کوئین لسٹ ہوگا پھر میں نے جو ہے یہاں پر تقریباً دس ڈولر سے میں میں نے ستائیس سو سات کوئین جو ہے یہاں پہ پرچیز کیے اور اسے سٹیک پہ لگایا وہ بھی سٹیکنگ ختم ہو گئی اور آج ہی میں نے اس کے اوپر وہ دوبارہ انویسٹ کیے ہیں میں وہ آپ کو دوبارہ چک کرا جاتا ہوں ڈیٹیل میں آئیے یہ دیکھئے ستائیس سو ساتھ تھے ستائیس سو ساتھ تو میں نے آج ہی اس میں تیتیس سو اکیس تائیس سو ساتھ وہ اور ایک دن کا جو پرافٹ جنریٹ ہو کے آیا ہوا تھا وہ ٹوٹل ملا کے میرے بن گے تیتیس سو اکیس تو میں نے جو ہے یہاں پہ اسے پھر انویسٹ کر دیا آج ہی تو یہ دوستو یہ جو ہے میرے تیتیس سو اکیس دوبارہ سٹیکنگ پہ لگ گئے اب دیکھئے میرے ٹوٹل سٹیک ہو چکے ہیں چھے زار دو سو بائیس اور یہاں پر تو ہے چھے زار سات سو بائیس تو یہ پانچ سو کا ڈیفرنس کہاں گیا یہ وہی پانچ سو کا ڈیفرنس ہے جو کہ دوستو پہلے دفعہ سٹیکنگ پہ ملے تھے لیکن اب وہ انہوں نے واپس لے لیے یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ جیسے ہی میں نے رائٹ سائیڈ اپر کورنر پہ کلک کیا تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو پانچ سو ملے تھے ائر ڈراب کی صورت میں وہ چلے گئے ائر ڈراب میں جب یہ لسٹ ہوگا یہ بھی مجھے ملے گا اور یہ میرے وہ ہیں جو میں نے پرچیز کی ہیں چھے زار دو سو بائیس تو یہ سٹیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہی جیے ٹوٹل بیلنس ہے چھے زار ساس سو بائیس چھے زار دو سو بائیس اور پانچ سو جمع کر لیجیے تو ٹوٹل بنتا ہے چھے زار ساس سو بائیس اس وقت ان کی ویلیو ہے چھبیس ڈولر اور ایٹی نائن سینٹ آلموس ستائیس ڈولر کے یہ بنتے ہیں جبکہ میں نے صرف اور صرف اس میں بارہ ڈولر کے قریب جو ہے میں نے اس میں انویسمنٹ کی ہے باقی اوپر جتنا بھی ہے یہ تئیس طریق سے لے کے اب تک میرا پروفٹ جنریٹ ہوا ہے تو دوستو چاہوں تو یہ میں سارے کے سارے کٹھے سیل کر کے اپنا سارا کا سارا پروفٹ بک کر سکتا ہوں لیکن میری سٹیٹیجی یہ ہے کہ میں اس میں اپنا پروفٹ جو ہے کمہ سے کم بھی میں اس ہلکی سی ویب سائٹ سے پچاس ہزار رپیہ مہینہ تو کماؤں تو میں اسی سلسلے میں جو کماتا ہوں میں ڈیلی کا اس میں ری سٹیک پہ لگا دیتا ہوں تو ابھی میری جو ڈیلی کی ریوارڈ پہنچ چکا ہے ون ایٹی سکس جو ہے کوئن جو ہیں میرے جنریٹ ہو رہے ہیں تو دوستو اس میں آپ کو دس لیول تک کی کمیشن ملتی ہے پہلے اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں تو ساڑھے تین پرسنٹ 3.5 پرسنٹ آپ کو جو ہے پروفٹ آتا ہے اپنے فرسٹ رو سے فرسٹ لیک سے اور اگر وہ آگے سے کسی کو جوائن کرے تو اس کو تو 3.5 پرسنٹ ملتا ہی ہے آپ کو بھی 1.8 پرسنٹ ملتا ہے تو اس طریقے سے ٹین پرسنٹ ٹین لیول تک کی کمیشن آپ کو آتی ہے جو کہ بہت بڑا جو ہے ریوارڈ ہوتا ہے تو دوستو اس اوپرچوٹی کو بالکل بھی میس مت کیجئے جنہوں نے دے فرس سے میرے ساتھ جوائن کیا تھا تو ان کے اچانک پانچ سو کوئن کم ہو جائیں گے سٹیکنگ سے تو ان کا ڈیلی کا ریوارڈ بہت کم ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے جس کے بھی 500 ایک دم سٹیکنگ سے آؤٹ ہو گئے تو ان کا ڈیلی کا ریوارڈ ایک دم بہت کم ہو جائے گا تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کے آپ نے میٹرکس کو سمجھنا ہے اس کی سٹیٹیجی کو سمجھنا ہے اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ کی سٹیٹیجی کو سمجھ جائیں تو آپ اس میں سے بہت اچھے ارننگ کر سکتے ہیں دوستو میں بہت جلد اپنا ورڈس ایپ گروپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیٹری کے لحاظ سے جو دوست بھی بیرے ساتھ اس میں جڑیں گے میں ان کو اس کے شارٹ کٹس بتاؤں گا ارننگ کے تو انشاءاللہ آپ سب کی ارننگ میرے طرح بہت فاسٹ ہوتی جری جائے گی ڈے بائی ڈے اب دوستو اس میں اگر آپ بائننس کے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو منیمم دس ڈولر وہاں سے ویڈرال کرنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کو اس میں صرف ایک ڈولر کیسے انویسٹ کرتا ہے ایک ڈولر سے بھی آپ نے کیسے کیٹلی کو بائی کرنا ہے اور اس کو کیسے سٹیک پر لگانا ہے میں آپ کے ساتھ وہ پروسیجر شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے تو اس کے لئے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنی موبائل کی سکرین پر تو جہاں دوستو میں آ گیا اپنی موبائل کی سکرین پر اب دیکھئے میں نے اس میں بائی کرنا ہے ایک ڈولر کا تو اس کے لئے کیا کروں گا میں یہاں بائی پر کلک کروں گا رائٹ سائیڈ اپر کارنر پر یہ دیکھئے بائی پر کلک کرنا ہے میں نے یہاں بائی پر کلک کیا اب آپ یہاں پر یہ دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ والا ایڈریس جو ہے بیپ ٹونٹی بی این پی سمارٹ چین کا اس پر آپ نے پیمٹ کرنی ہے تو یہ والا ایڈریس یہاں سے کوپی کر لیں جہاں میں کرسر موب کر رہا ہوں دیکھئے دوستو میں جس طریقے سے بیان کرتا ہوں میرا نہیں حیال کہ کوئی بھی اتنے آسان طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرے گا تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے یہ دیکھئے یہ کہہ رہا ہے ہاو ٹو بائے کیٹلی پری سیل سٹیپ ون کاپی دا والیٹ اڈریس بلو این پی مٹ این ایکسینج اور والیٹ کہہ رہا ہے کسی بھی ایکسینج سے یہ نہیں کہ آپ نے صرف بائی نین سے ہی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کسی بھی جگہ سے کسی بھی والیٹ سے آپ ٹرانسفر کر کے جتنے بھی ویلیو کے آپ چاہیں تو آپ یہ کیٹلی ٹوکن بائے کر سکتے ہیں آفٹر ویٹنگ فور ٹو منٹ کلک دا کنفرم بٹن تو جب آپ کے وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے دو منٹ کے بعد ویٹ کرنے کے بعد آپ نے پیمٹ کنفرم کرنا ہے یا اس لفظ پہ بٹن کو پریس کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہ دیکھئے کوپیڈ لکھا ہوا آ گیا اب میں جاتا ہوں اپنے جو ٹرسٹ والیٹ کے اندر تجھے دوستو یہ دیکھئے یہ میرے پاس ٹرسٹ والیٹ یو ایس ڈی ٹی بیپ ٹوئنٹی پڑے ہوئے ہیں نائن پوائنٹ فور ڈولر تو میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر میں نے سینڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ دیکھئے سینڈ وہ جو اڈریس میں نے وہاں سے کوپی کیا ہے وہ میں یہاں پیسٹ کر دوں گا یہ وہ یہاں پیسٹ ہو گیا دوستو سی ای او فور یہ اڈریس ہے ٹھیک ہو گیا اور کتنا پیمت ڈالنی ہے اماؤنٹ میں نے کہا جی ایک ڈولر ون ڈولر اور اس کے بعد میں کیا کروں گا دوستو میں یہاں کانٹینیو رائٹ سائیڈ اپر کورنر پہ کانٹینیو پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں نے کانٹینیو پہ کلک کرنا یہ مجھ سے اپروول مانگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے چند سیکنڈ کا ویٹ کرنا ہے کہہ رہا ہے فائیو سینٹ اس کی فیس لگے گی نیٹ ورک فیس فائیو سینٹ ہے تو کنفرم کریں میں یہاں کنفرم کے بٹن پہ کلک کروں گا جیسے دوستو یہ دیکھیں نائن پائنٹ سمتنگ تھے اب میرا ایک ڈولر اور پانچ سینٹ یہاں سے نکل گیا تو میرے پاس ایٹ پوائنٹ فور زیرو ڈولر رہ گئے میرے یہاں سے مائنس ہو گیا تو اس کو مزید چیک کرنے کے لیے آپ یہاں ٹرانسفر پہ کلک کیجئے اس کی موڈ ڈیٹیل کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے موڈ ڈیٹیل کو چیک کیا تو یہاں پہ بی ایسی سکین ڈاٹ کام پہ یہ ہمیں چیک کر آ دے گا سکسس یہاں سے یہ جا چکے لیکن چکے یہ بلوکچین کے تھو جاتے ہیں تو اس کی کچھ کنفرمیشن ہوتی ہیں تو تب جا کر یہ جو ہے وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے بھیجنا ہو تو ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے کیٹلی کے اکاؤنٹ پہ اور یہاں پر آپ کم سے کم بھی انہوں نے بولا ہے کہ ٹو منٹ آپ نے انتظار کرنا ہے تو دو منٹ کے لیے آپ نے اسی سکرین پر رہنا ہے تو میں بھی دو منٹ کے لیے اسی سکرین پر رہتا ہوں اس کے بعد میں پیمٹ کنفرم پہ کلک کر دوں گا تو مجھے تقریباً دھائی سو کے قریب جو ہے دوستو یہاں پر مجھے کیٹلی کوئن مزید مل جائیں گے اور ان کو دوستو میں لائیو آپ کے ساتھ سٹیکنگ پہ لگا کر دکھاؤں گا جس سے کہ میرا ڈیلی کا ریوارڈ جو ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ون ایٹی سکس اس وقت میرا ہے تو وہ بھی بڑھ جائے گا تو ہم چند سیکنڈ اور ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں پیمٹ کنفرم پہ کلک کروں گا تو دوستو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پرچیز لیمٹ منیمم آپ ایک ڈالر کا بائی کر سکتے ہیں اور میکسیمم دس ہزار ڈالر تک کیا آپ اس میں کیٹری کوئن کو بائی کر سکتے ہیں دس ہزار ڈالر سے زیادہ کوئی بھی شخص پورے ورڈ میں اس کو بائی نہیں کر سکتا یہ اس کا پی آؤٹ آپ کو جب بھی ملے گا وہ آپ کو بائننس کے اندر ملے گا انیمم ایک سینٹ سے بھی چھوٹی اماؤنٹ کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے لیکن ویڈرال جو ہے اس کا دس ڈالر سے کم کا نہیں ہوتا تو اگر ہم نے اس میں انویسٹمنٹ ہی ایک ڈالر کی دو ڈالر کی پائنٹ ڈالر کی کرنی ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم بائننس سے اس میں جو ہے کیٹلی بائی کر سکیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے بائننس سے اپنے ٹرسٹ وائلٹ کے اندر دس ڈالر کیونکہ منیم اُس کا ویڈرال دس ڈالر ہے تو دس ڈالر وہاں پہ آپ رکھ لیجئے جیسا کہ آپ دیکھئے میرے پاس یہاں پر یہ یو ایس ڈی ٹی یہ یو ایس ڈی ٹی بیپ ٹونٹی میں 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 نے دس ڈالر رکھے تھے تو میں نے یہاں سے ایزیلی جو ہے ایک ڈالر وہاں پہ ایک ڈالر سے بائی کر لیا تو یہاں میں میری مرضی ہے میں چاہے اس ویب سائٹ پہ ایک ڈالر دو ڈالر کا بائی کرو یا میرے پاس اور بہت ساری ویب سائٹ ہوتی ہیں جہاں پہ مجھے اگر کسی میں ایک ڈالر یا دو ڈالر انویسٹ کرنے ہو تو میں یہاں سے ایزیلی کر سکتا ہوں بائننس سے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت ساری بائننس جیسی ایس ایک چینج ہے جہاں پہ منیم ویڈرال ہی ٹین ڈالر رکھا ہوتا ہے لیکن ٹرسٹ وائلٹ میں ایسی کوئی بھی قید نہیں ہوتی تو ٹرسٹ وائلٹ بہترین ہے آپ ٹرسٹ وائلٹ کے ذریعے آپ بائی کر سکتے ہیں اور ویڈرال آپ کو یو ایز ڈی ٹی فارم میں ملے گا اور وہ ملے گا آپ کو بائننس کے اندر تو دوستو ہم جو ہے اب ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے دو منٹ کی جگہ تین سے چار منٹ ویٹ کر لیا اب میں یہاں پیمٹ کنفرم پہ کلک کرتا ہوں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں جہاں میرا کرسل موف کر رہا ہے تو دیکھئے جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا وہ پیمٹ کنفرمیشن وہ کہتا ہے سکسیسفلی باٹ کیٹلی دو سو پچاس کیٹلی یعنی ٹو ففٹی کیٹلی باٹ ہو گئے بائے ہو گئے تو اوکے کے بٹن پہ میں کلک کروں گا اس کو میں سٹیک پہ لگاؤں گا تو یہ دیکھئے یہاں سٹیک پہ کلک کیا تو یہ پڑے ہوئے ہیں دو سو پچاس تو اس کو یہاں پہ لکھوں گا دو سو پچاس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا ڈیلی کا ریوارڈ کتنا ہے تاکہ آپ کو تسلیح ہو جائے آپ دیکھیں کہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ دیکھئے میرا ابھی ون ایٹی سکس پوائنٹ سکس جو ہے ڈیلی کا ریوارڈ ہے اور ابھی سٹیکنگ پہ لگانے پہ یہ بھی بڑھ جائے گا تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر 250 لکھنا ہے یہ 250 میں نے لکھا اور اس کے بعد سٹیک ناؤ پہ کلک کر دیا سٹیکنگ سکسپولی لکھا ہوا آ گیا اب ٹوٹل سٹیک جو ہے 6472 ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے 6972 ہے یہ 400 اور 900 یہ 500 کا فرق وہی ہے جو سائن اپ بونس پہ مجھے ملا تھا وہ مائنس ہو چکے ہیں اب 6472 کے اوپر مجھے جو ڈیلی کا ریوارڈ ہے وہ 194 ہے تو آج رات بارہ بجے کیونکہ ہر روز رات بارہ بجے یہ ری سیکل ہو جاتا ہے ری سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو جو پروفٹ آتا ہے وہ آپ دوبارہ ری انویسٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی رات بارہ بجیں گے تو دوستو میرا یہ 194 جو ہے یہ میرے اس مین میں یہاں پہ شامل ہو جائے گا یعنی 6472 پلس 194 تو یہ بنے گا تو دوستو یہ 6666 میرے ٹوٹل ہو جائیں گے آج رات بارہ بجے کے بعد اور اس کا 3% جو ہوگا 200 کیٹلی کوائن ڈیلی کے میرے مائن ہو کے نکلیں گے کیونکہ 3% میرے ہر روز جو ہے جو بھی پرافٹ بنے گا میں اس کو سٹیک پہ لگا دیتا ہوں تو ٹوٹل اماؤنڈ کے اوپر 3% تو ہر روز میرا جو ہے یہ ڈیلی کا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے میں اپنی سٹیٹیجی کو یوز کرتے ہوئے اپنا ڈیلی کے ریوارڈ کو بڑھاتا جا رہا ہوں اور اپنی انکم کو بڑھاتا جا رہا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ کیٹلی کوائن کے اوپر بنائی گی یہ اپڈیٹ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بٹن پہ ضرور کلک کر دیا کریں اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری کوشی ہوتی ہے کہ میں آپ سبی کے کمنٹس کا جواب دے سکوں تھینکس پور وچنگ